الحمد للہ رب العالمين کچھ لوگ کعبے کے سامنے پرچیاں لکھے ڈالتے ہیں بلکل بیدات ہے نجہد ہے کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ آپ کے درس میں آپ کے پیچھے بیٹھتے ہیں تھا کہ ان کا فوٹو جو ہے وہ بھی ویڈیو میں آتا رہے ہیں تو میں ان کو کیا کب لڑوں گے یہ سب کا معاملہ نیر سے ہے نیر اچھی ہوگی پھل اچھا ملے گا بری ہوگی تو برا ملے گا میں رات کو جب سوتی ہوں تو نیت کرتی ہوں کہ تحجید پڑھوں گی لیکن تحجید کے لیے نید نہیں کھلتی آپ سونے سے پہلے تحجید پڑھ لیا کریں تحجید پڑھ کے سو جائیں بس کیا عورتیں برکے کے اندر ٹائٹ لیباس پہن سکتی ہیں وہ ٹائٹ پہنتی کیوں ہیں آخر یہ وجہ لکھو تو پھر میں مسئلہ سمجھاؤں مجھے نہیں پتا نا ٹائٹ لیباس کیوں پہنتی ہیں جب اوپر گرکہ پہنا ہوئے وہ دیکھا تو پھر کسی نے اندر پہننے کا کیا فیدہ بارہ عورتوں کو ٹائٹ لیباس پہننے پر حضور نے منع فرمایا ہے کہ ایسا لیباس جس سے انگ انگ نظر آئے یہ باریک لیباس جس سے بدل نظر آئے اگر عورت استحادہ میں ہے یعنی اس کو بیماری ہے بلیڈنگ ہو رہی کوئی بات نہیں پھر وہ نماز بھی پڑھ سکتی ہے حید میں نہیں پڑھ سکتی نفاظ میں نہیں پڑھ سکتی استحادہ میں کیوں نہ پڑھیں کبلے کی طرف بلا ضرورت کا آپ پاؤں نہ کیا کریں واللہ ضرورت ہے مجبوری ہے تو جائز ہے میرے اولاہ چار سال عمرے پہ آئی اللہ نے بیٹی کی نعمت سے نوادہ ہر سال عمرے پہ آتے ہیں میری بیٹی کو ایٹیزم کی کوئی بیماری اللہ شفاہ آتا فرمائے عشاء کی نماز کے بعد میں آٹھ رکات تحجد کی لیہ سے پڑھ لیتی ہوں بلکل تحجد ہو گئی شکیل دہنوی کی جمعہ کو انجیوگرافی ہے اللہ شفاہ آتا فرمائے میری بیمی فوت ہو گئی ہے اللہ سب کی مفت فرمائے آب زمزم کو سابے پانے میں نہ بھی لیں زمزم کو زمزم سمجھ کے پیئیں جرابوں پہ مسا کرنا جائز نہیں ہے اگر جرابیں چمڑے کی ہوں تو پھر جائز ہے چونکہ جو حدیث میں لفظ ہیں المسوالالخفین موسیقی